موسیقی وہ صرف اپنی دھارمک کتابوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ رائے کا اظہار کرتے ہیں اصل میں اگر سوال یہ کیا جائے کہ اسلام مذہب کب سے ہے کہ آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کہ آدم علیہ السلام جو سب سے پہلے انسان ہے جیسا کہ اسلام میں بھی یہی ہے دینِ یہود و نصارہ میں بھی یہی ہے تو اہلِ کتاب کے ہاں بھی یہی کونسپٹ ہے تو آدم علیہ السلام کا کیا مذہب تھا نوح علیہ السلام جو پہلے رسول ہیں ان کا کیا مذہب تھا کیا یہ سب اسلام پر تھے کیا یہ سب مسلمان تھے اور پھر یہ کہ ہندو مذہب سب سے پہلے آیا کیا یہ صحیح ہے بہت سارے سوال ہیں آپ اس پر ملتے جلتے سوال ہیں تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی دینِ اسلام کے کچھ بنیادی اصول ہیں اور تعلیمات ہیں جو بنیادی عقیدہ ہے وہ کیا ہے ایک اللہ کی عبادت کرو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو بتوں کی پوجہ نہ کرو کسی ستاروں کسی اور بین کی جیسے سورج ہو گیا ساپ ہو گیا چوہا ہو گیا ہاتھی ہو گیا کوئی اور چیز اس کی پرستش نہیں کی جا ساتھی تعظیم علوہیت ربوبیت یہ سب اللہ کا حق ہے وہی رب ہے وہی پالدھار ہے وہی ہے جس کی عبادت کی جائے گی یہ تو عقیدہ ہے اس کی جس کی پرستش اور عبادت کی جائے گی ساتھ ساتھ یہ بھی عقیدہ ہے کیونکہ یہ بھی وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی کیا تمہارے خدا کو تمہاری عبادت کی ضرورت ہے نہیں خدا تو ضرورت سے پاک ہے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں کیونکہ ہماری کریشن کا تخلیخ کا بنانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ قرآن کریم نے اس کو یوں ہی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے انسانوں اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا نہیں اس کو ضرورت نہیں ہے یہ تو ہمارے لیے یہ کام کیا ہے تاکہ ہم اپنی بہتری کر سکیں اس کی مرضی اس کی حکمت اس نے تخلیخ کیا اس کی حکمت پر سوال اٹھانے والے ہم کون ہوتے ہیں ہم کیا ہماری عوقات کیا لیکن چونکہ اس نے اس کو تخلیخ جو کیا ہے وہ مکلف بنایا ہے کہ یہ اپنے کیے پہ جوابتیں ہوں گے جو کریں گے اس کا جواب دیں گے اور پھر ان کو چوئیس کا بھی حق دیا کہ بھئی تمہارے سامنے دو چیزیں ہوں گی تم جس کا چناؤ کرو گے یہ تم اپنی مرضی سے چناؤ کرو گے اور اس چناؤ کا تم جواب دو گے اچھا پھر یہ ایک سوال اٹھاتے ہیں اس سے ملتا جلتا کہ بھئی اگر چناؤ ہے تو تقدیر کیوں ہے پہلے تو سمجھو کہ تقدیر کیا ہے اور پھر اس سے ملتا ہوا ایک اور سوال جو کرتے ہیں کہ بھئی تمہارے رب نے تو سب لکھ رکھا ہے تو جب لکھ رکھا ہے تو پھر چناؤ کا کیا مقصد ہے دیکھیں لکھ کیا رکھا ہے اس کو پہلے سمجھو اللہ تعالیٰ کی ایک quality ہے جس کو ہم کہتے ہیں صفت صفت quality وہ یہ ہے کہ وہ سب چیز کا جاننے والا ہے وہ وہ بھی جانتا ہے جو ہونے والا ہے اس کے علم میں ہے کیونکہ اس کے علم میں تو ہو گیا پاسٹ ہو گیا نا وہ ہمارے لئے ہونے والا ہے اس نے وہ لکھ رکھا ہے جو ہم کریں گے بائی چوئس اس نے ہم سے زبردستی وہ نہیں کروانا اب ایک آدمی ایک کام کیلئے جا رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس راستے پر گامزن ہیں you will eventually make a decision what کہ بھئی یہ یہ کام کرے گا کیونکہ وہ اس راستے کی طرف جا رہا ہے اب آپ یہ کہیں گے کہ آپ اسے اس راستے کی طرف لے کے جا رہے ہیں نہیں آپ اس سے وہ کام کروارے ہیں نہیں وہ کام اپنی مرضی سے کر رہا ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ جس راستے کی طرف جا رہا ہے وہ یہی کام کرے گا تو اسی طرح اس کو آپ کو سمجھانے کے لئے یہ ایکزیمپل دے رہا ہوں وہ رب سب جانتا ہے اسی نے سب کو بنایا ہے انہو علیم بذات الصدور الا یعلم من خلق کیا وہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں بنایا ہے وہ تو وہ سب کچھ بھی جانتا ہے جو تم سینوں میں چھپا کے رکھتے ہو تو وہ جانتا ہے اپنے علم سے کہ تم کیا کروگے جب تمہیں یہ چوئیس دی جائے گی تو تم کونسی چوئیس پک کروگے یہ چوئیس دی جائے گی تو کونسی پک کروگے تو اس نے فورس نہیں کی چوئیس اس نے اپنے علم سے اس چوئیس کو لکھ لیا ہے کہ تم یہ اختیار کروگے اگر تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا جائے صحیح راستہ دکھایا جائے تو تم صحیح کو چنوگے کہ غلط کو چنوگے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتے وہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں فورسٹ ہوتی ہیں اور یہی معاملہ قدریہ جوریہ کے ساتھ بھی تھا کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے پر گمراہ فرقے تھے تو اینیوے تو یہ بھی ایک کونسیپٹن کا ہے اس کو بھی میں نے سوچا کہ آج یہاں کلیر کر دیں تو بنیادی اصول جو ہے وہ کیا ہے کہ ایک رب کی عبادت اور اسے ہماری عبادت کی حاجت نہیں ہے ہمیں اس کی عبادت کی حاجت ہے کہ ہم اس کے بندے ہیں اسی طرح جس طرح آپ ایک شخص کو اپنے گھر نوکری پہ رکھتے ہو وہ آپ کا سرونٹ ہوتا ہے اس کا کام آپ کو سرف کرنا ہوتا ہے وہ اگر محلے بھر میں سب کو سرف کرتا پھرے اور آپ کو سرف نہ کرے تو آپ کیا کریں گے اسے you will kick out تو بس یہی ہے کہ جو اللہ تعالی کا بندہ ہے اسے اللہ تعالی کی عبادت کرنی ہے اور جو اس کی عبادت نہیں کرتا اسے وہ kick out کر دیتا ہے کیسے کہ بھئی تم مسلمان نہیں ہو تم ہدایتی آفتہ نہیں ہو تم کافر ہو تم مشرک ہو تم مسلمان نہیں ہو کیونکہ تم اس کی عبادت نہیں کرتے یہ kick out ہے شیطان کو رجیم اسی لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ رحیم کی رحمت سے دور ہو گیا مردود ہو گیا اس نے جو چوئیس اختیار کی اس چوئیس نے اسے مردود کر دیا وہ بلانے کے باوجود واپس نہیں آیا اکڑ گیا اپنی انا پر آ گیا اہنکار اس کے اندر تھا اس کے اندر ایگو تھا کہ میں کیسے میں ہی سب کچھ یہ میں کے گھوڑے پر جو چڑ گیا تو برباد ہو گیا اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو اس لوگ بات سوال کرتے ہیں وہ اپنی انا میں ایسے اکڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ ہدایت چاہتے نہیں بس وہ سوال کرنا چاہتے ہیں تو دین کے اصول اور دین کی تعلیمات اور بنیادی عقائد کہ اللہ کی عبادت اور ایک اللہ کی عبادت اور غیر کی عبادت نہیں کسی غیر کی عبادت نہیں کوئی اور رب نہیں وہی تمہارا رب ہے وہی تمہارا الہ ہے صرف اسی کی عبادت کی جائے گی اور اس کے بتائے ہوئے اصولوں پر چلا جائے گا ہر زمانے میں اس نے اپنے نبیوں کو اور اپنے رسولوں کو کیوں بھیجا تاکہ یہ ہدایت کا جو ماملہ ہے وہ ہم تک پہنچتا رہے ہیں ہر زمانے کے اپنے اصول ہوتے ہیں اپنے اسلوب ہوتے ہیں اچھا ہر نبی ساری دنیا کے لیے بھی نہیں آئے اب اپنے اپنے علاقوں کے لیے آئے سوائے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سارے عالم کے لیے آئے برنہ عیسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کی طرف آئے موسیٰ علیہ السلام بن اسرائیل کی طرف آئے اسی طرح اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہر قوم میں ہم نے نبی اٹھائے تو ہندوستان میں بھی نبی آئے چائنہ میں بھی نبی آئے یہ نیٹف امریکنز میں بھی نبی آئے تو اگر نہیں آئے تو تمہیں خدا کا بتایا کس نے یہ بڑا کانسپٹ ہے جس کو بڑا لوجیکل کانسپٹ ہے کہ اگر کوئی بتانے والا آیا نہیں تو تم نے خدا کو جانا کیسے آپ ان کی وید اٹھا کے دیکھ لیں اس میں ایک خدا کا جو ذکر ہے تو یہ ایک خدا کا تمہیں پارٹ کس نے پڑھایا اسی ایک خدا نے ہی پڑھایا ہوگا ورنہ تو تمہیں کوئی کوئی کیسے بتا چلتا تو اسی لیے جو ہے ہر جگہ ہر زمانے میں لیکن لوگوں نے کیا کیا ان انبیاء کے جانے کے بعد ان کی بتائی ہوئی شکشہ کو تعلیم کو بدل دیا اس میں کچھ چیزیں داخل کر دی اپنے مرضی سے تو اسی طرح جو عقیدے کا باب ہے اس کے اندر انہوں نے مختلف چیزیں داخل کر دی جو سوال کی جواب آتے نہیں تھے اس کے جواب بنا لیے بنا لیے تو بنتے بنتے تانہ بانہ اتنا بن گیا کہ اصل چیز کہیں رہ گئی اور جو کہانیاں تھیں وہ چل پڑی اور لوگ کہانیوں کی اتباع میں لگ گئے بزرگوں کو خدا بنا لیا جو اللہ والے تھے ان سے مانگنا شروع کر دیا تو خیر بہرحال اور پھر یوں ان کے پاس سینکڑوں دیوی دیوتا اور بھگوان بن گئے اور پھر ایشور سے تو بات کی بات ہے انہی اس میں یہ سارے کے سارے اٹک کے رہ گئے کوئی کئی ماتھا ٹیک رہا ہے کوئی کہیں دودھ بہا رہا ہے کوئی کہیں کچھ کر رہا ہے بارال تو اب اسی طرح جو ہے یہ کونسپٹ آف جنت ہے دوزخ ہے مرنے کے بعد جی کے اٹھنا ہے قیامت ہے فرشتے ہیں یہ تمام جو ہے وہ دین کے عقیدے میں سے باشامل ہیں ان پر ایمان لانا ان پر بلیف رکھنا یہ سب دین کا حصہ ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے یہاں وہ جب ختم ہوتی ہے تو تمہاری زندگی ختم نہیں ہوتی تم اب ایک اور فیز میں داخل ہوتے ہو جسے عالم برزخ کہتے ہیں اس فیز کے بعد تم عالم آخرت میں داخل ہوتے ہو وہ پھر وہاں پر تمہارا جزا اور سزا کا معاملہ ہے کہ جو اچھے لوگ ہیں پھر وہ جنت میں جائیں گے ہمیشہ رہیں گے جو برے لوگ ہیں وہ جہنم میں جائیں گے تو ان تمام چیزوں پر ایمان یہ ایمان کا حصہ ہے تو یہ جو تعلیمات اور بنیادی عقائد اور بنیادی بلیف سسٹم ہے یہ تو آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کرام نے یہی تعلیمات دی اور صرف احکام شریعہ میں فرق رہا ہے کہ بھئی کسی کے لیے روزہ جو ہے وہ اس ٹائم پہ سٹارٹ ہوگا اس ٹائم پہ ختم ہوگا لیکن روزہ سب کے لیے تھا نماز سب کے لیے تھی لیکن طریقہ مختلف ہو سکتا ہے اسی طرح اور مختلف عبادات کے اندر شرعی فرق تو ہو سکتا ہے لیکن عقیدے کا فرق نہیں تھا یہی وہ بنیادی پوائنٹ ہے جس کو لوگ سمجھ نہیں پاتے پھر کویسٹن کرتے ہیں کہ اچھا اگر ایسا معاملہ تھا اور خدا ہی نے سب کچھ کیا تو پھر جو ہے اتنا فرق کیوں ہیں کیوں ہیں یہ جھگڑے رحیم و رام کے سب ہیں جب نام لیوا تیرے نام کے تو کیوں ہیں جھگڑے پھر رحیم و رام کے تو یہی تو معاملہ ہے کہ یہ دنیا بنائی ہی اسی لیے ہے تاکہ تمہارا امتحان لیا جائے قرآن کریم اس پر بڑا واضح ہے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ دیکھ تمہاری جانچ تو ہونا جب تک تمہارا امتحان نہیں ہوگا تب تک تمہیں پتا کیسے چلے گا اسے تو پتا ہے تمہیں پتا کیسے چلے گا کہ تم کتنے کھرے کتنے کھوٹے ہو جب تک سونے کو پکاؤ گے نہیں کندن کیسے بنے گا میل کیسے چھٹے گا اب کچھ لوگ میل کو چپکا چپکا کر زندگی گزار کے سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح ہیں اور کچھ میل کو اتارتے ہیں تاکہ صحیح مانوں میں نکھر کے سامنے آئے اور اس میل کو اتارنا یعنی کفر و شرک کو اتار کے اس رب کے ہو کے رہ جانا پھر اس میں جلنا پڑتا ہے تکلیفیں آتی ہیں مسائب آتے ہیں معاملات آتے ہیں زندگی میں جنت تو نہیں ہے لوگ بار بار اس کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں کہ سیریا میں کیا ہو رہا ہے اور یمن میں کیا ہو رہا ہے وہ حالات حاضرہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے اسی کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں یہ نہیں دیکھتے کہ اتحاس بہت بڑا ہے جو بھارت میں ید ہوئی چاہے ماں بھارت کہانی ہو یا نہ ہو اشوکہ نے جو کیا تو وہ پھر اپنے زمانے کے وہ آتنگوات تھے انہوں نے آتنگ کیا بہت زیادہ بڑی تعداد میں آتنگ پھیلایا تو اس کا مطلب وہ بہت برے لوگ تھے اپنے زمانے کے اسی طرح جو ہے ہر زمانے میں پھر برے اچھے لوگ تو ہوتے رہے ہیں یہ دنیا ہے اس میں زمانے ہیں کبھی کوئی زمانہ چلتا ہے یہ زمانے زمانے کا فرق ہے اگر آپ سو سال پہلے چلے جائیں تو ورلڈ وار ون ہو رہی تھی پھر اس کے بعد ورلڈ وار ٹو ہوئی اس زمانے میں کی پلیئرز جو ہیں وہ سارے عیسائی تھے ورلڈ وار ٹو میں ہر طرف عیسائی ہی آپس میں لڑ رہے تھے ساری دنیا آگ بنی ہوئی تھی ملینز او لوگ مر گئے تھے تو خیر بہرحال اس طرح تو معاملہ چلتا رہتا ہے پھر ایٹین ففٹی سیون کی آپ کو غدر میوٹنی وہ بھی آپ کو پتا ہے اسی طرح امریکن سیول وار یہ تو معاملے چلتے رہتے ہیں اگر آپ جا کے دیکھیں تو بہت ساری جگہوں پر یود ہوتی رہی ہیں لڑائیاں ہوتی رہی ہیں جنگیں ہوتی رہی ہیں اب ہر جنگ حق و باطل کا فیصلہ نہیں کرتی بعض امتحانات ہوتے ہیں بعض گناہوں پہ عذاب ہوتے ہیں بعض چینج سے پہلے ایک بڑی چینج لانے سے پہلے بھی کبھی کبھی بہت حالات خراب ہو جاتے ہیں تو خیر بہرحال ان چیزوں کو پن پوائنٹ کر کے یہ کوئی بڑی چیز آپ ایکامپلش نہیں کریں کہ اگر تم لوگ ٹھیک ہو تو پھر یہ معاملے کیوں ہو رہے ہیں یہ امتحان بھی ہو سکتے ہیں یہ برے لوگ جو مسلط تھے سروں پر یہ اس عذاب کے خاتمے کا آغاز بھی ہو سکتا ہے اور جب یہ معاملے ختم ہوتے ہیں تو پھر شور تو ہوتا ہے تو بہرحال یہ چینجز ہیں دنیا میں اور ملکوں میں بھی چینجز آتی رہتی ہیں تو یہ ایک امتحان ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی تمہیں خوف سے امتحان میں ڈالوں گا کبھی خوف سے کبھی جوع سے کبھی بھوک سے کبھی نیسیسٹیز اینف لائف سے کبھی لگشریز اوف لائف سے کبھی تمہاری جانوں سے کبھی تمہارے مالوں سے الخوف والجوع بہرحال تو قرآن تو ان باتوں پر بڑا واضح ہے تو یہ کوئیسٹنز میں کیوں اٹھا رہا ہوں یہ مختلف کوئیسٹنز اس سے لنکٹ ہیں جو یہ اٹھاتے ہیں ایک سے دوسرے سے نکال کے اٹھاتے ہیں تو بہرحال شریع اعتبار سے فرق رہا ہے اور باعتبار عقائد اسلام کا وجود آدم علیہ السلام کے زمانے ہی سے رہا ہے پہلے دن سے جب پہلا انسان اس دھرتی پر آیا اس وقت سے لے کر آج تک عقیدہ ایک ہی ہے شرعی امور میں فرق اچھا اب اللہ تعالی نے جب اتنے انبیاء بھیجے اس کی وجہ کیا ہے وہ کہتے ہیں کیونکہ ہر نبی ہر زمانے میں نہیں تھا ہر قوم میں ہر وقت تو انبیاء آتے تھے مختلف قوم کی ہدایت کے لیے پھر قوم کے اوپر بھی تو کوئی ذمہ داری ہونا اب آپ بچے کو سکول بھیجتے ہیں اس کو پڑھانے کے لیے ٹیچر اپنے وقت سے اسے پڑھاتا ہے تو کیا بچے پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے ساری ذمہ داری ٹیچر کے سر ہے اگر بچہ فیل ہوتا ہے تو ٹیچر ہی کی کارن کی ٹیچر ہی کی وجہ سے ضروری تو نہیں ہے وجہ بچہ بھی ہو سکتا ہے بچے کے ماں باپ بھی ہو سکتے ہیں کوئی ذمہ داری ماں باپ پر بھی ہوتی ہے بچوں پر بھی ہوتی ہے گھر کے ماحول پر بھی ہوتی ہے تو اب ساری ذمہ داری تو اللہ کے نبیوں پر نہیں ہیں وہ تو صرف پیغام کے پہنچانے والے ہیں آگے تم قبول نہ کرو تو ان کی کیا غلطی آگے تم ان سے پھر جاؤ تو ان کی کیا غلطی انہوں نے تو پیغام اللہ کا پہنچا دیا بلغ با انزلہ علیہ تو بہرحال اسی لیے وہ ان چکروں میں پڑ جاتا اچھا پھر کہتے ہیں کہ بھائی چلو اللہ کے نبی آئے چلے گئے پھر یہ اتنے سارے مولوی کیوں ہیں یہ مولوی کیا ہیں پہلے اس کو سمجھ لیں آپ کے ہر فیلڈ میں سکولرز ہوتے ہیں ہر فیلڈ میں سپیشلسٹس ہوتے ہیں سائنٹسٹ ہوتے ہیں فیزیسسٹس ہوتے ہیں ریسرچرز ہوتے ہیں سپیشلسٹس ہوتے ہیں تو دین کے معاملے میں جو لوگ تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ علماء ہوتے ہیں اب وہ علماء ہوتے ہیں پھر ان میں بھی ڈیفرنٹ لیولز آف علماء ہوتے ہیں ہر ایک ہر چیز کے اندر جو ہے وہ ریسرچ کر کے ایکسپرٹیز نہیں رکھتا کوئی جو ہے وہ حدیث میں ہوتا ہے کوئی قرآن میں ہوتا ہے کوئی فقہ میں ہوتا ہے کوئی ایک سے زائد فیلڈ میں بھی ہوتا ہے کوئی ایک عام مولوی ہوتا ہے جیسا ایک عام کہ اس کی کسی سپیشلائزیشن نہیں ہوتی کسی فیلڈ میں اس نے بیسک کورس ورک پڑھا ہوا ہوتا ہے ایسی نا جیسا کہ آپ کے پاس ایک بیچلرز ہوتا ہے ایک ماسٹرز ہوتا ہے ایک ایمفل ہوتا ہے پی ایج ڈی ہوتا ہے درجہ پر درجہ ہوتے ہیں اب آپ کہتے ہیں اتنے سارے پی ایج ڈی کیوں ہیں بھئی دو چاری کافی تھے کیونکہ اب کام زیادہ ہے امت زیادہ ہے تو زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے تاکہ کونے کونے میں ہر جگہ پر لوگوں کے مسائل کے حل ان تک پہنچ سکیں تو اب آپ اس کو فوج سمجھیں ہم تو اللہ کی رحمت سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے دین کو اتنے لوگ حاصل کر رہے ہیں اور پھیلا رہے ہیں اللہ کا دین اتنے سینوں میں محفوظ ہے الحمدللہ سمع الحمدللہ ہاں اگر باعمل ہوں تو سبحان اللہ بےعمل ہوں تو اللہ ہدایت دے کیونکہ اسلام بڑا صاف سترہ ہے عالم بھی ہو اگر پریکٹسنگ نہیں ہے تو بیکار ہے that's it صرف تم برامن پیدا ہو گئے ہو تو تمہاری مکتی ہو جائے گی ایسا کوئی کونسپٹ نہیں ہے اسلام میں ہر ایک نے محنت کرنی ہے چاہے تم عالم ہو یا جاہل ہو تم نے محنت کرنی ہے آخری ساس تک یہ کونسپٹ ہے مسلمان بھی اگر گناہوں کی زندگی گزارے گا اور اچھے کام نہیں کرے گا تو وہ بھی جہنم کی آگ میں نرگ میں جائے گا اپنے ایمان کی وجہ سے اگر دل میں ایمان ہے تو جنت میں داخل ہو جائے گا ایونچولی پر نرگ سے مکتی نہیں ملے گی اسے چھوٹ نہیں ملے گی میں ہندی کے لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے اس کو بعض ہندو حضرات بھی سنیں یا آپ میں سے بھی کچھ لوگوں کو شاید اردو اتنی اچھی نہ آتی ہو میں تو ہندی زبان نہیں جانتا لیکن کچھ کچھ الفاظ جو مجھے آتے ہیں وہ میں اس میں استعمال کرنے کی ایک طالب علمانہ کوشش کر رہا ہوں ہو سکتا ہے مجھ سے پرنانسیشن میں کوئی غلطی ہو گئی ہو اینیوی تو اسلام کا جو نام ہے اس کا کونسپٹ ہے اس کونسپٹ کو اگر آپ دیکھیں تو شروع سے ایک ہی رائے پہلے دن سے تا خواہ اسے اسلام کے نام سے آپ موصوم کریں یا نہ کریں اسلام کے نام سے آئیڈنٹیفائی کریں یا نہ کریں وہ اسلام ہی کی عقیدیں ہیں کیونکہ امد محمدیہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہوا سماکم المسلمین اس نے تمہیں مسلمان کا نام دیا ہے تو گویا معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ نام ایگزسٹنگ ہے کوئی نئی چیز مورز وجود میں نہیں آئے کریئٹڈ نہیں ہے تو امت محمدیہ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فالوئرز اب یہ ایک آگے کیٹیگرائزیشن ہو گئی مسلمانوں میں اسے اسلام سے تعبیر کیا جانا بھی شریعت محمدیہ کے لیے بات کہتے ہیں خاص ہے لیکن اگر کونسپٹس دیکھے جائے عقیدہ دیکھا جائے تو پہلے دن سے یہی ہے کہ اندین عند اللہ الاسلام کہ اللہ کے نزدیک دین اسلام کی ہے اور دوسرے نبی کے فالوئرز متبع کے لیے بعض دفعہ مؤمن کا لفظ آیا ہے ایمان والے مؤمنوں من آلی فرعون مؤمن کا لفظ استعمال کیا گیا ہے لہذا اب اسلام نام ہوا تو اس ان اصولی عقائد جو آدم علیہ السلام کے وقت سے متفقہ چلے آ رہے ہیں شریعت محمدیہ کے مجموعے کا اس لحاظ سے دوسرے نبیوں کے ماننے والوں کو مسلمان نہیں کہیں گے البتہ اضافت کے ساتھ کہنے کی گنجائش ہے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے مسلمان اس طرح کہہ سکتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے یا ان پر اسلام لانے والے یہ اس الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں لیکن موجودہ زمانے میں جو لفظ مسلمان کا امپلیمنٹیشن ہے اطلاق ہے وہ انہی لوگوں پر ہوگا جو اپنے آپ کو امت محمدیہ کا حصہ کہتے ہیں اب جہاں تک یہ ہے کہ ہندو کلیم کرتے ہیں کہ ہم سب سے پرانے ہیں تو وہ ایک کلیم ہے وہ اپنی کتابوں کی بیسس پر یہ کلیم کرتے ہیں کیونکہ ان کتابوں کے پیچھے ان کے پاس کچھ نہیں ہے ان کتابوں کی اپنی سنت بھی ان کے پاس کچھ نہیں ہے ہاں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ گمراہی میں سب سے پرانے ہیں مین عقیدے سے بھٹکنے والے سب سے پرانے لوگ جو اس وقت اپنی شکل میں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنی تعلیمات کو بھولا کر خود تعلیمات گھڑ لیں اور اب ان گھڑن تو تعلیمات کو وہ ایک دھرم کہتے ہیں ہاں اس میں پرانے ہیں گمراہی میں سب سے پرانے ہیں اور اب اس کا مطلب ہے کہ ان کو ہزاروں سال سے دعوت دی جا رہی ہے کہ اب آ جاؤ ہدایت کی طرف پر ہدایت کا راستہ اختیار کرنے کے لئے راضی نہیں ہوتے تو اس سے بڑا بے وقوف کون ہوگا کہ جسے اتنے عرصے تک صحیح راستے کی طرف بلائے جائے اور پھر بھی صحیح راستے کو اختیار نہ کیا جائے اور غلط راستے کو صحیح راستہ سمجھتا رہے تو اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں ہم تو بتا رہے ہیں کہ بھائی سڑک یہ ہے اب تم جنگل میں جا کر اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کی آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں